ہیلو فرینڈز ویلکوم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کریں گے رتنک روشن، دیپیکا پرڈکون اور نیل کپور کی مچ ویڈ اٹ اپ کے مووی فائٹر کو لے کر فرینڈ کل بھی ہم نے آپ سے ایک ریویو شیئر کیا تھا جو سی بی اف سی میمبرز دوارہ آیا تھا فائٹر کو لے کے جو کا کافی نیگیٹیو تھا جنہوں نے صرف اپنے ریویو میں فائٹر مووی کو ٹو سٹارز دیئے تھے تو آج ہمیں ایک اور ریویو ملے سی بی اف سی میمبرز کی دوارہ کل جو بتایا تھا وہ اوورسی سینسر بورڈ کا تھا آج جو بتا رہے ہیں وہ انڈین سی بی اف سی کے میمبرز کا ہے اب کیا کہنا ہے انڈین سی بی اف سی کے میمبرز کا ہم آپ کو آج سٹوڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہر پر اگر آپ سے بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے بتا کمانا چینل سسکرائب نہیں کیا تو کانیلی چینل سسکرائب کر دیں فرنڈ سب سے پہلے اگر ہم آپ کو ایکزیٹ ورڈنگز بتائیں تو ان کا کہنا تھا فائٹر آفرز یو ایناف ایریل ایکشنز میکس ان ویت بیک سٹوریز اینڈ پیٹریورٹیزم دیٹیو فالو گوڈ لکنگ لیڈ ایکٹرز گریٹ لکنگ فلائنگ مشینز ڈریڈ فول ویلن ویت انگیجنگ سکرپٹ میک دیس سب پرفیٹ بیک سکرین واش فرنڈ آئی تینک بہت بیوٹی فلی انہوں نے ڈسکرائب کیا پوری فائٹر مووی کو میں نے آپ کو کل بھی ایک چیز کہی تھی کہ فائٹر ایک کمپلیٹ سنیمیٹک ایکسپیرنس ہونے جا رہا ہے یہ کوئی ایسی مووی نہیں ہے جو آپ گھر بیٹھ کے اوٹی ٹی پر دیکھیں یا فالس پرنٹ میں جو کاپی پرنٹ ہوتا ہے اس میں گھر بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو ریٹلی کوئی مزہ نہیں آنے والا یہ ایک کمپلیٹ سنیمیٹک ایکسپیرنس ہونے جا رہا ہے فرن آپ کو یہاں پہ ایک تھیس پانی پڑے گی کہ جب سے ٹریلر ریلیز ہوئے فائٹر مووی کا اس کے جو مین ویلن ہے ان کا ہر طرف بہت زیادہ چرچہ کیا جا رہا ہے ٹویٹر پہ بھی کل ان کا نام ٹرینڈ کر رہا تھا ہر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ ویلن ہے کون کیونکہ بہت بڑیا طور پہ وہ ٹریلر میں سامنے آئے ہیں ان کی یہاں پہ بھی ریو میں بھی اچھی خاصی تریف کی جا رہی ہے تو فرنڈ کل ایک نیگیٹیو ریو آیا تھا جس کے بعد سب پرشان ہوئے تھے آج اس پوزیٹیو ریو سننے کے بعد ہم ایک بار دل پہ آت رکھے کہہ سکتے ہیں کہ آل اس ویل آپ سب کو ماننا پڑے گا کہ ہم سب میں سے کہیں نہ کہیں ہر کوئی بندہ ریتنی کروشن کا فین ضرور ہے کوئی اس کی ڈانسنگز کا فین ہے کوئی اس کی لکس کا فین ہے ایکٹنگ کے تو سارے اس کے فین ہیں کیونکہ آج تک اس کی ایسی کوئی بھی پرفارمس نہیں ہے جس پہ کوئی اگلی اٹھا سکے کہ ریتنی کروشن نے یہ رول بڑیا نہیں کیا ریتنی کروشن میں بیمز بنی ہو لٹلی وہ بندہ اپنے رول کے ساتھ اپنی پرفارمس کے ساتھ جسٹیفکیشن کرتا ہے ہر بار جب کوئی مووی ایک ویگ ڈے پہ ریلیز ہوتی ہے جیسے ڈنکی ہوئی تھی یا فائٹر ہو رہی ہے تھرس جوالے دن تو اس کے لئے ریویوز پالیٹیو آنا اور بھی ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر فرسٹ ہے کہ کلیکشن کام ہو اور ریویوز اچھے نہ آئیں تو ویکنڈ پہ کلیکشن اس طرح نہیں اٹھتی لیکن اب کیونکہ اس کی ریویوز پالیٹیو آ رہے ہیں تو اس کا ویکنڈ جو ہے فرائی ڈے سیچے ڈے سنڈے وہ بہت ہی بڑیا اٹھے گا فرنڈ ایسے ریویوز کے بعد لگ رہا ہے کہ رتنک روشن اور صدار تانل کا جو کومبو ہے ان کی سکسیس کی ہیٹرک ہونے جا رہی ہے بینگ بینگ اور وار جیسی سپر اٹ موویز کے بعد اب فائٹر بھی ان کی لسٹ میں ایک اوٹ ٹک ہونے جا رہا ہے سپر اٹ کی موویز کا کیا کہنا آپ کے اس کے بارے میں کا نکمیٹ سیکشن میں بتائی گا تھانکس فور واشنگ